23 مارچ 2019 پاکستان ڈے کے موقع پر ہونے والے پریڈ میں ملائشن وزیراعظم مہاتیر محمد نے شرکت کی تھی پریڈ کے اقتطام پر وطن عزیز پاکستان کے سبز ہلالی پرچم جب ان کے ہاتھوں میں دیا گیا تو ملائشہ کے وزیراعظم نے پاکستان کے پرچم کو صرف چوما ہی نہیں بلکہ بوسا بھی دیا اور پاکستان سے جاتے وقت انہوں نے وزیراعظم عمران خان کو ایک ایسی بات کہہ دی کہ تمام دنیا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی حوالے سے آگاہ کیا جائے گا ملائشہ کے وزیراعظم مہاتیر محمد اپنا تین روزہ دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس ملائشہ روانہ ہو گئے ملائشہ کے وزیراعظم مہاتیر محمد وزیراعظم عمران خان کے ایک خصوصی دعوت پر 21 مارچ کو پاکستان پہنچے تھے جہاں انہوں نے تین روز اسلام آباد میں قیام کیا مہاتیر محمد نے اپنے دورے میں پاکستان کی آلہ سبل و اسکری قیادت سے ملاقاتیں کی جبکہ انہیں صدر مملکت عارف علوی نے نشان پاکستان سے بھی نوازا ملائشہ وزیراعظم کے دورے میں پاکستان اور ملائشہ کے درمیان کرونوں ڈولرز کے معایدے بھی ہوئے ڈاکٹر مہاتیر محمد نے یوم پاکستان کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور انہیں مسلح افواج کی جانب سے سلامی دی گئی مہاتیر محمد جب دورہ مکمل کر کے واپسی کے لیے نور خان ایرویس پہنچے تو انہیں پاک فضائیہ کی جانب سے جے ایف تھنڈر سیونٹین تیارے پر مکمل بریفنگ دی گئی اور مہاتیر محمد نے تیارے کا معاینہ بھی کیا جبکہ پاک فضائیہ کی جانب سے موزز مہمان کو فضائیہ جیکٹ توفے میں دی گئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ملائشن وزیراعظم جاتے جاتے امران خان کو ایک اہم بات کہہ گئے انہوں نے کہا کہ پاک فوج بہریہ اور فضائیہ دنیا کی بہتری نفاغ ہیں پاکستان ہر لحاظ سے ایک زبردست ملک ہے پاکستان کی نیوکلئر طاقت کا صرف سنا تھا لیکن آج آنکھوں سے دیکھ کر یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کسی بھی دشمن ملک کو نیست و نابوت کر سکتا ہے اس کے بعد وزیراعظم امران خان اور وفا کی وزراء نے موزز مہمان کو نور خان ایرویس سے رخصت کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے اور مزید معلومات کے لئے ہماری ویب سائٹ شانالی ٹی وی ڈاٹ کام پر وزیٹ کیجئے فی امان اللہ